بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد محمود سے ملاقات اگلے ہفتے کراچی میں سابق صدر آصف زرداری سے ملاقات کریں گے خیال ہے کہ جہانگیر ترین اس ملاقات میں پی ٹی آئی چھوڑنے اور ساتھیوں سمیت پی 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 شپولیت اختیار کر لیں گے اگر واقعی ایسا ہو گیا تو نہ بزدار رہے گا نہ نیازی ہو گا جہانگیر ترین صاحب نے تردید کر دی ہے کہ میرے خلاف خبریں چلوانے والوں کو مایوسی ہوگی اور ایسا کچھ نہیں نہیں ہو رہا جہانگیر ترین تھا بات کل خاموش ہیں اور نہیں ابھی بیان جو آگیا تو دے دیتے ہیں بیان وہ دے دیتے ہیں میرا خلاف ٹی وی پہ نہیں آئیں گے کوشش کر لیتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو جائیں کیونکہ شوگر کرائیسیز کا سارے کا سارا ملبا کیونکہ اس میں بندے تو بہت ہیں شوگر میلز اونرز جو ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں لیکن فوکسٹ جو کاروائی ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کے خلافی ہو رہی ہے ان کا ان کے بیٹے کا ان کے داماد کا تو یہ کیا ماجرہ ہے ساتھ یہ ٹویٹ آنا میرا یہ خیال ہے کہ فوکس کوئی نہیں ہے اصل میں شوگر اور یہ تین چار جو شعبے ہیں انہوں نے اس گورنمنٹ کو حقیقی طور پر ایک بہران سے دوچار کر دیا ہے اگر اس کی کارکردگی جو ہے چینی اور آئل مارکٹنگ اور یہ جو ویٹ کی ایمپورٹ اور ایکسپورٹ بغیرہ کی ایشیوز تھے اس وجہ سے ان کو کافی نقصان ہوا ہے تین سال میں تو اب وہ کاروائی کر رہے ہیں اس کی دد میں ظاہر ہے آٹیزن لالکونوی پہ پیس جند ہے لیکن یہ کہنا کہ جہانگیر ترین کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے this is going beyond imagination میرا نہیں خیال اور خان صاحب اس طرح کی کوئی انتقامی کاروائیوں کے مرحال قائل بھی نہیں ہے اور جہانگیر ترین نے ان کا کیا نقصان کیا ہے جو اس کے اس کے پیچھے جائیں گے لیکن اگر اس کو ہم اس طرح لیتے ہیں کہ میں آپ سے پوچھوں کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھی ہے کہ شگر ملز پورا کیا پورا ایک کارٹل ہے اور انڈسٹری ہے پوری اور اس میں جتنے بھی تگڑے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے سیاسی خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ پیپلز پارٹی میں بھی موجود ہیں وہ نون لیگ میں بھی موجود ہیں وہ پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف میں بھی موجود ہیں اور بڑے تگڑے خاندانی تگڑے خاندان سیاسی لوگ ہیں یا اگلی کٹیگری ہے کہ ان کی رشتداریاں ان کے ساتھ ہیں شگر انڈسٹری ساری کی ساری اسی طرح موجود ہیں اور جہانگیر ترین صاحب پیپلز پارٹی شہلہ رضا انہوں نے جو ٹویٹ کروایا یا کیا تو کیا ایک میسیج کرنے کرنا تھا کہ میرے پاس یہ آپشن بھی ہو سکتا ہے اور کیونکہ یہ باز دن میں رکھی ہے پورے وسوک سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اپریل میں ایک بار بار کہا جا رہا ہے کہ بڑی گرفتاری بڑی گرفتاری اور وہ گرفتاری جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی گرفتاری ہوگی تو اس لیے کیا شگر انڈسٹری ساری اگر مل جائیں کیابنٹ کے اندر بھی بیٹھیں باہر بھی بیٹھیں اندر بھی بیٹھیں سارے مل جائیں تو کیا کوئی گھڑ بڑ کر سکتے ہیں آپ کو خود پتہ ہے صحابر شاکر صاحب شگر جو ہے گنیے کی پیزاوار سے لے کے شگر ملے ہوئے بنانے والا جو کام ہے نا بہت بڑا کام ہوتا ہے جس میں کروڑ ہر رپیہ انوالو ہوتا ہے یہ اس کا پرمنٹ لینا اس کی مل بنانا عام آج بھی کہ وہ تو نزدیک نہیں جانے دیا جاتا تو پچھتر فیصد ملیں جو ہے وہ نون لی کی ہیں پنجاب میں اور وہ سندھ میں اس سے زیادہ جو ہے زرداری صاحب کی ہے تو یہ چھوڑیں یہ جانگیر ترین نے بھی اپنا احمد محمود کے بھی یہ قریبے عزیز ہیں یوسف رضا گلانی کے بھی ہیں اور خانہ خان پر ہونے تغریب نہ کوئی یار نہیں تو یہ مطلب یہ سارے ایک ہی چٹے بٹے ہیں اگر میرے خیال میں جانگیر ترین کی ملے ہوں یا نوازشیب اور ان کے خاندان کی ہوں جس جس نے بھی مطلب اکسان کی روزی پر لات ماری ہے یا عام صارف جو ہے اس کو یعنی زلیل کر دیا ہے اپنی قیمتوں کے ذریعے ایک چیز جو پچاس رپے کی بنتی ہے وہ اقدامی ایک سو بیس پر لے جاتے ہیں تو یہ جو ہو رہا ہے ان کے گھرے میں رسا ڈالیں اگر آپ نہیں ڈال سکتے تو پھر ہمیں ہمارا وقت دائے دانا کریں روز کانیاں سناس آ کے ایک لوریاں دا وقت دا نہیں نا وی آ نا سمال بیبیز یہ سمال بیبیز نہیں ہیں افغانستان میں ایک ٹرمائی تھی وار لارڈز ٹھیک ہے جی وار لارڈز اور شوگر لارڈز یہ شوگر لارڈز جو ہیں آپ کو معلوم ہے مجھے مجھے یہ کوئی تھوڑی سی آپ آپ کا تجربہ ویسے زیادہ ہے نہیں نہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں لوگوں کو یاد نہیں رہتا سابر شاکر صاحب میاں نواشیف اور ان کے والد شریف اور ان کے بھائی باندھ جو تھے یہ لویا کوٹنے کے کام میں تھے اتفاق فاؤنڈری ان کی تھی اس سے پہلے بھی یعنی لاہور میں جو ان کا مطلب ہے چھوٹا موٹا ورکشاپ تھی وہاں سے کام شروع ہوا پچیس سپریل ایٹی ون کو ان کو فلوک آف لک یا وٹیبر کہلے کیونکہ بٹو کے دور میں جو بہت بڑے پیمانے پر کمیائی گئی تھی سنتیں اس میں ان کی بھی فاؤنڈری جو ہے وہ چلی گئی تھی تو اس وجہ سے یعنی جب جاولہ کی حکومت آئی تو اس میں انہوں نے راو رسم بڑھائے اور پچیس سپریل کو یہ بن گئے وزیر اس کے بعد چوزی صاحب چوزی صاحب آپ کی ادھر ایک میل گل لگائی سنیں نا میری بات شوگر لارڈز کو پھر آگے پھیلائیں شوگر لارڈز کے ساتھ ساتھ پھر ریل سٹیٹ والے آ جاتے ہیں بزنس ٹائکون وہ بھی ان کے ساتھ انٹر لنک ہیں وہ بھی آج کل مسئیبت میں ہیں پھر آ جائیں فلور ملز وہ بھی ان کے ساتھ ہیں ٹیکسٹائل والے بھی تھوڑے سے پر تول رہے ہیں تو جو میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں پھر آپ ذرا سٹاک ایکسچینج چلے جائیں پچھلے پانچ چھات دن کی جب سے یہ شوگر والا معاملہ شروع ہوا ہے ف آئی ایکٹیو ہوئی ہے تو سٹاک ایکسچینج بھی نیچے آ رہی ہے اور وہاں پہ بھی یہی لوگ ہیں تو کیا وزیراعظم عمران خان صاحب ضرورت سے زیادہ دوستوں نہیں دے رہے حکمت سے کام نہیں لے رہے تدبر سے کام نہیں لے رہے باری باری نہیں کر رہے سٹیپ آئی سٹیپ نہیں کر رہے آپ مجھے صدی بات کیا کرنا ان کے دوست ان کو دیں یا نہ دیں انہوں جلاب لگن یا نہ لگن آپ مجھے بتائیں عام آدمی کے لیے کیا ہو رہا ہے بات اگر نہیں ہو رہا تو میرے نزدیگ یہ سارا کوئی بے میں ہے تو سر یہی تو میں کہہ رہا ہوں یہی تو آپ سے باتیں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو چو مکھی لڑائی باٹی تو چار مند کرنے کو ہوگی یہ نا تو انہوں تو مزا ہے اس لئے اچھی کراپ دیا خبرہ ساؤتھ والوں گوڑ ویڈ کراپ نہیں میں ہو کے آیا ہوں آپ نے ویکنڈ پہ گیا تھا بہاول نگر تو ماشاءاللہ اچھی فصلے ہیں بہترین فصلے کھڑی ہیں ادھر تو کٹائی ہو گئی ہے نا ہاں کٹائی شروع ہے کٹائی شروع ہے کٹائی چل رہی ہے تو صورتحال یہ ہے اور اچھی ہے بلکل اچھی ہے اور اٹھارہ سو پیمن قیمت بھی مقرر ہوگی اس سے بھی کافی کسان کافی خوش ہیں جو میں آپ کو بتا دوں کاشتکار بڑے خوش ہیں موجودہ حکومت سے اب چوئی صاحب میں بار بار ہم الحمدللہ کوئی شعبہ تو ہے یہاں چوئی صاحب تو ہم کیا صورتحال کیا گئے آپ سیدھے پاسے کیوں نہیں آمدے پہ چلیں ہم اچھا اب ایک اور اس خبر کو ساتھ رکھیں آپ سے میں کوشش کر رہا ہوں آپ سے بات نکلوانے کے لئے کہ نکال نہیں رہے اب پھر ساؤس پنجاب کا جو نوٹفیکیشن تھا وہ بھی واپس کیا گیا یہ میرے سامنے پڑا ہے اور جہانگیر ترین صاحب ساؤس پنجاب شوگر ملز کے زیادہ تر اونرز ساؤس پنجاب اور اس وقت کابینہ میں شامل وزراء ان کی شوگر ملز ہیں ساؤس پنجاب اور ادھر سے پھر یہ نوٹفیکیشن بھی واپس ہو گیا تو یہ کوئی سازش تھی کیا تھا وزیراعلا پنجاب بھی ساؤس پنجاب تو یہ کیا ہوا ہے اب سن لیں اس کی تفصیل یعنی ایک آئی سی ٹی کا سیکرٹی ہے کوئی مختار سمتے ہیں اور ایک انہوں نے لا کو دے دی ادھر سے ایک نوٹ ادھر گیا ادھر گیا قصہ مقصر ایک ایسا کام کہ ستمبر کا جو انیس کا یا بیس کا نوٹفیکیشن جیس کے تیس انہوں نے ساؤس پنجاب کا سوبے کا سیکرٹیریٹ بنایا اور اس کے دو اسے کیے کہ ملتان میں بھی اپریٹ کرے گا باول پر میں بھی کرے گا وغیرہ وغیرہ اتنے افسر لگا دیا ہے اتنی پلیس لگا دیا ہے تو ایک ٹوئنٹی نائنٹھ کو ایک نوٹفیکیشن نگال دیا مارچ کو اور اس میں کہا وہ ستمبر کا جو ہے نوٹفیکیشن کیا جاتا ہے یعنی جس کے تحت وہ سارا جو کریڈر والا کام یہ کرتے تھے نا ہم نے ان کے مسائل وہاں یہ حل کرنے ہیں یہ کرنے ہیں وہ کرنے ہیں اوہ بھائی نہ چیف منسٹر پنجاب کو پتا ہے نہ چیف سیکرٹی کو پتا ہے نہ سیکرٹی پرنسفل سیکرٹی چیف منسٹر کو پتا ہے آپ نے یہ سازش کس کے کہنے پر کی اور کون کون ملوث ہے اور پی ٹی آئی کا جتنا کریڈرٹ ہے اور سولیڈی ان کو جنوبی پنجاب سے جتنی سنٹر پنجاب میں تو ان کو ملا ہی کچھ نہیں کچھو سب کیا یہ ممکن ہے کہ چیف سیکرٹی پنجاب کی مرضی کے بغیر اور چیف سیکرٹی پنجاب وزیراعالہ پنجاب کی مرضی کے بغیر ان کا ایک معمولی سافسر سیکشن آفیسر کیابنٹ ون سیکشن آفیسر نہیں سیکرٹی ہے سیکرٹی لیول کے بندوں کے خلاف کاروائی ہوئی ہے ابھی انکوائری چل رہی ہے کہ اصل میں انہوں نے کیا کیا کس کے کہنے پر ایک چیز جیسے ایک دفعہ یاد ہے ایک انگریزی اخبار میں جیولا کے وقت میں وہ ٹیکس میں بعد کوئی اور چال رہی تھی تو ادھر گاڑی چھاپ دی سازر کے اخلاف وہ دخل انہوں نے کہا دفعہ کرو میرے اوپر ذاتی گاڑی دیا ان اس کو معاف کر دے تو لیکن یہ بہت بڑا سازش ہے وزیراعظم کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اس کی جی ای ٹی بنے بھئی یہ وزیراعظم ابھی تک چیف منسٹر سے گورنر سے چیف سیکٹی سے پرنسپل سیکٹی ٹو چیف منسٹر سے پوچھے ہیں کہ بھائی یہ کس نے نوٹیفکیشن کو کنسل کرنے کی نوٹیفکیشن ٹوئنٹی نائن تھ ماج کو کر دی جس پر نہ فائل پر دخصت ہے نہ کوئی مومنٹ ہے نہ یہ چیف سیکٹی کے دفتر میں جاتی ہے آپ کو پتا ہے یہ نہیں آئی سی ٹی والے جو ہے انہوں نے وہاں سے بھیجنی تھی یہ ہے جناب یہ نوٹیفکیشن ہے چاہیے صاحب گورنر آف دہ پنجاب سرویسز اور جنرل ایڈمیسٹریشن ڈپارٹمنٹ کیابنٹ وینگ نوٹیفکیشن اس میں جناب آئین کا آئین کا آئین کا آئین آئین کا آئین کا آئین کا آئین کا آئین کے تحت اسلامی ریپبلک آف پاکستان گورنر آف دہ پنجاب یہ گورنر پنجاب کی طرف سے آ رہا ہے کہ ایتھے چاہ سب تاڑے والے اشارے جا رہے ہیں سارے اور یہ تو کہہ رہے ہیں گورنر پنجاب جہاں میں نے کہا ان کو کسی کو پتا ہی نہیں ہے جاری کر دی ہے تو یہ چیزیں ہیں آپ کو پتا ہے وہ اچھے انسان سارے جانگی وزیر خارجہ انور ان سے بات کر لو وزیر خارجہ پاکستان شاہ محمد قریشی صاحب ساؤس پنجاب سے گین ان کا تعلق وہ بھی کیا کہتے ہیں ادرہ سنیے یقیناً تشویش ہوئی میری آج وزیراعلا عثمان بزار صاحب سے تفصیلی گفتگو ہوئی تو مجھے بات کا پتا چلا کچھ سہبان نے ایک سازش کی جو پیشرفت ہوئی تھی اس کو لپیٹنے کی کوشش کی لیکن وہ سازش ناکام ہوئی جو ذمہ دار ہے ان کی تحقیق پہ ہو رہی ہے اور ان کو فارغ بھی کیا جائے گا فارغ بھی کیا جائے گا تو یہ سب کچھ ہے گورنر پنجاب جوئی صاحب گورنر صاحب کو کہیں فون پہ آج ہیں ہمارے ساتھ بتائی دیں کچھ اور اچھا ری آگے بڑھتے ہیں یہ تو پتہ نہیں اب سازشی ہو رہی ہیں تانے بانے بھونے جا رہے ہیں اتنے اتنے بڑے بڑے نوٹفکیشن کیسے ہو گئے یہ سمجھ سے بالاتر ہے اور دیکھنا پڑے گا کہ یہ ہوا کیا ہے کتنا بڑا نوٹفکیشن اور بقائدہ طور پہ یہ جاری ہو گیا آگے بڑھتے ہیں چوئی صاحب ایک اور آج ایک تصدیق ہے یا انکشاف ہے یہ مسلم جیگ نواز جاتی عمرہ مریم صفدر صاحبہ کا اور نواز شریف صاحب کا جاتی عمرہ کے اپنا کیا کہنا چاہئے یہ ماؤس پیس کہوں گا میں مریم صفدر صاحبہ کے نواز شریف صاحب کے اس ونگ کے جوید لطیف صاحب ہیں انہوں نے آج ایک بات کی اور اس بات میں وہ ساری خبروں کی تصدیق کی جو ہم کہہ رہے ہیں بہت عصے سے کہہ رہے ہیں اور پھر پاکستان پیپس پارٹی بھی اس طرف آ رہی ہے کہ اگر ہماری مو نہ کھلوائیں ہمارے پاس بہت کچھ ہے کہ یہ کتنی ڈیلیں ویلیں کر رہے ہیں ذرا پہلے سن لیں جوید لطیف صاحب کا اقرار اور ایڈمٹ کر رہے ہیں وہ میں تو کہوں گا اعتراف جرم ہے یہ کیونکہ ان کے نزدیک یہ جرم ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ رکھنا سنائیے جی اب واہر جانے کا نہیں واہر سے پاکستان آنے کا موسم ہے با اثر شخصیات وہ پاکستان کیوں یا دنیا کی ریاست کسی کی ان کے رابطے نواز شریف سے ہیں ان کے رابطے نواز شریف سے ہیں تو چوز صاحب یہ کیا وہی انٹرنیشنل پلئئر پھر لندن میں اس کا مطلب ہے ہمارے انٹیلیجنس اداروں کی خبریں بلکل درست تھیں کہ نواز شریف صاحب غیر ملکی سفارتکاروں سے مل رہے ہیں ملاقاتیں کر رہے ہیں اور ان کو ان کی شئے حاصل ہے اور وہ دمبے غمبے جو قربان کرنے تھے نیب ہیڈکوارٹر کے باہر ویسے سابر شاکر صاحب جویل لطیب نے پہلے جو ان کا حشر کیا ہے جو پہلے بیان دیا ہے ریاست کے ساتھ اور اس کے بعد آج یہ بیان دیا ہے اور اس کے بعد جو ان کی انہیں کھے اٹ گئی ہے اور آج جو جتیاں جو جال ونڈی جا رہی ہے اور پی ڈی ایم جو ہے تتر بتر ہو چکی ہے اور اس کا یہ ان پی بھی چھوڑ گئی پیٹ پلس پارٹی کو وہ شوک یعنی بڑی پارٹی جس کی ایک پورے صوبے میں گورنمنٹ ہے سینٹ میں اس کے پاس مجارٹی ہے اس کو آپ شوکاز دیتے ہو جی ہم نے آپ کو تحاد نہیں چلانا تو اور کافی دن سے مریم جو ہے ان کو یعنی سیاسی بہوشی تاریہ معاف کرنا یعنی روز ان کا جو آتا تھا نا ایک گاڑیاں وزیراعظم کو اور باقیوں کو وہ بھی کام رکا ہوا ہے اور اب حمزہ شباز ہی ان سے ڈیل نہیں ہو رہا تو یہ ان کیسے ہو گیا تیتر بیتر ایک حکومت کو موقع ملا ہوا ہے وزیراعظم عمران خان کو کہ وہ اپنے جو اقدامات پچھلی دفعہ نہیں کر سکے پچھلے عرصے میں آیا وہ کرتے ہیں فائضہ اٹھاتے ہیں کی نہیں آپ کی کیا رہے مریم صفدر صاحب میں وہی کو کہہ رہا ہوں آپ کو کہ وزیراعظم عمران خان صاحب بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں بلکل کرنا چاہیے وہ کارٹلز سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں چھڑوانی چاہیے لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ دوز زیادہ دے رہے ہیں چوز صاحب یہ کام سٹیپ بائی سٹیپ کرنے چاہیے اور باری باری پہلے ایک کے پہ ہاتھ ڈالیں پھر دوسرے پھر پھر تیسرے پہ جو بیقت وقت انہوں نے سب پہ ہاتھ ڈالنا شروع کر دی ہیں آئی ٹھنک یہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس سارے صورتحال کا مقابلہ کر پائیں گے اور ان سب کو ایک ساتھ کابو کر پائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا سسٹم بھی اتنا مضبوط نہیں ہے اور نہ ہی ہمارے ادارے اتنے تقڑے ہیں سابر شاکر صاحب سابر شاکر صاحب اجازتیں کچھ میں کہہ دوں جی آپ کو یعنی آپ کو قومی اسمبلی میں آپ کو سینٹ میں آپ کو پنجاب اسمبلی میں آپ کو سکیپی میں آپ کو بلوجستان میں اگر آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ اس اپنی یہاں کوئی کسی قسم کے پرابلم کی آپ پروانہ کریں آپ صرف دو چیزوں پر گوڈ گووننس اور چوروں ڈاکوں کا پیچھا اور عوام کو ریلیف اس پر پہجو دے تو اب آپ کا کیا پرابلم ہے میں یہ نہیں تو اس کے لیے تو اس کے لیے چوہ صاحب ضروری ہے کہ وہ اپنی ٹیم پہ اعتماد کریں اور جو تبدیلی وہ لانا چاہتے ہیں انہی چہروں کو وہ کیبنٹ میں لے کے آئیں نئے پڑے لکھے لوگ موجود ہیں سمجھدار لوگ موجود ہیں اسی ایوان میں موجود ہیں ان کو لے کے آئیں اب جب بات ہو گئی ہے شوقترین صاحب چلے ہوئے کارتوس عشرت حسین صاحب چلے ہوئے کارتوس رزاق داؤد صاحب چلے ہوئے کارتوس بے شمار ہیں کس کس کا نام لیں ٹھیک ہے نا جب یہ اتنا بڑا وہ لے کے چل رہے ہیں وزن اپنے ساتھ بوجھ لے کے چل رہے ہیں اگر یہ اتنے ہی قابل ہوتے تو یہ پرویز مشرف صاحب کو کہیں کا کہیں پہنچا دیتے اور یہ نواز شریف گورنمنٹ کو یہ سارے وہی تو کریکٹر ہیں جو ماضی میں ان کے ساتھ رہے ہیں ان کو آپ نے رکھا ہوا ہے پھر وزیر خزانہ ابھی تک پہلے عصد عمر صاحب اس کے بعد اب حماد عذر ہیں اب شوقترین صاحب شوقترین صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ پہلے مجھے کلین چٹ دیں میرے مقدمات ختم کریں اس کے بعد میں قوم کی خدمت کروں گا تو صورتحال یہ ہے کہ یہ فیصلہ تو وزیراعظم عمران خان اور ان کی کور کمیٹی نے کرنا ہے ہم نے تو نہیں کرنا لیکن یہ یہ جو چیز مجھے حکمت اس میں نظر نہیں آ رہی اور اگین کہوں گا کہ جہانگیر تریم صاحب شہلہ رضا کا جا ٹویٹ ہے وہ میننگ فل ہے ابھی فی الحال تردید وردید ہو گئی لیکن اس کے پیچھے ایک ٹریل نکلے گی اور آگے جا کے یہ چیز میچور بھی ہو سکتی ہے لیکن ایک بریک لیتے ہیں بریک کچھ مزید خبریں ویلکم بیک ناظرین بات ہو رہی تھی کچھ پسے پردہ کیا خبریں چل رہی ہیں اور ہم نے جاویز لطیف صاحب کا ایک سوٹ سنوایا اس وقت ہمارے ساتھ ہیں جناب عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں اسلام علیکم سر سلام علیکم کیا حال ہے سر خیریت ہے بہت شکریہ آپ خیریت سے ہیں جناب آپ کی طبیعت صحیح ہے الحمدللہ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ پنجاب میں کرونا اور ایس او پیز یہ ساری سیچویشن کیا چل رہی ہے صورتحال کنٹرول میں ہے الحمدللہ سر جیسے آپ کو پتا ہے کہ کرونا کی سیچویشن تھوڑی سی ٹینس ہے اور ہاؤسپیٹلز کی اوپر دباؤ بڑھ رہا ہے اور ہم نے اپنی پوری جو ہے تیاری کی ہوئی ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالی کی مہربانی سے ابھی چیزیں کنٹرول میں ہیں اور ایس او پیز کی جو اوپر ہم پوری جا رہے ہیں کہ پوری اس کو ہم اس کو فالو کرائیں تاکہ لوگوں کو زیادہ تکلیف نہ اٹھانی پڑے کوئی لاکڈاؤن کی یا اس طرح کی کوئی پرابلم ان کو نہ آئے اچھا عثمان گزار صاحب یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کا اور آپ سب لوگوں کا ایک تھا کہ ساؤس پنجاب کو مضبوط کریں گے آپ کا تعلق بھی ساؤس پنجاب سے ہے میرا تعلق بھی بہاولنگر سے ہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ سڑکیں وڑکیں وہاں کی بہتر ہوں تعلیمی دارے اچھی ہوں میڈیکل کالج ہوں وہاں کا فانڈ وہیں پہ لگے اور جو ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا وہ نہ ہو لیکن ایک سیکٹی ایٹ قائم کرنے کی بات کی گئی تھی بہاولپور اور لودران کے درمیان جو میرے علم کے مطابق جگہ بھی مختص کر دی گئی پھر وہاں کے سیکٹریز وہاں کے لیے لگائے گئے لیکن یہ ایک نوٹیفیکیشن انتیس مارچ کو ہوا اور یہ ہوا کیابنٹ ڈیویزن کی طرف سرویسے انڈ جنرل ایڈمیسٹیشن ڈپارٹمنٹ کیابنٹ ونگ کی طرف سے چیف سیکٹری گورنمنٹ آف پنجاب ان کے آفیس سے ہوا کہ جناب وہ نوٹیفیکیشن ہم وڈڑا کرتے ہیں تو یہ کیا ہوا ہے معاملہ سادر شاہد جیسے آپ نے بتایا ہے کہ ساؤت پنجاب جو صوبہ ہے یا اس کا سیکٹریٹ یہ طریقہ انصاف کی جو ہمارا منوفیسٹو تھا اس میں ہم نے شامل کیا ہوا تھا کہ ہم نے بنانا ہے اور الحمدللہ جب ہم حکومت میں آئے اور ہم نے ساؤت پنجاب سیکٹریٹ کو قائم کیا اور اس کی نوٹیفیکیشن کی ہیں وہاں پہ باقیدہ اڈیشنل چیف سیکٹری اڈیشنل آئی جی اور سولہ ڈپارٹمنٹ کے سیکٹریز پوائنٹ ہوئے پھر اس کے رولز آف بزنس بنے تو اس کے بعد پھر جب یہ ایشو ہوا تو پھر میں نے خود پریس کانفرنس کر کے تمام ڈیٹیلز بھی میڈیا کے سامنے رکھی ہیں کہ جو ویڈرال کا لیٹر تھا تو یہ اگر یومن ایرر یا اس طرح کی کلیریکل مسٹیک ہو سکتی ہے اس قسم کی ویڈرال کا تو کوئی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تو یہ نہ میرے نوٹس میں تھی نہ سیہم آفیس کے نوٹس میں نہ چیف سیکٹری کے نوٹس میں یہ بات تھی جیسے ہی یہ نوٹیفکیشن ہوا تو فوری طور پر اس کے لیے ہم نے ایک منسٹریل کمیٹری قائم کی اور انہوں نے ہمیں رپورٹ دی فوری طور پر ہم نے اس کو ویڈرہ کیا اور جو کنسرن سیکٹری تھے اس کو ہم نے عہدے سے بھی اٹھا دیا اور اس کے انکوائری کے بھی آرڈر کر دیا اب تک کچھ کوئی بیروکریٹس سابر شاکر صاحب سردار عثمان احمد خان بزدار صاحب معاف کرنا یہ کلیریکل مسٹیک تو نہیں ہے یہ تک بقاعدہ نوٹیفکیشن جاری ہو گئی ہے یا نہ چیف مسٹر کو پتا ہے نہ چیف سیکٹری کو پتا ہے نہ پوری حکومت کو پتا ہے یہ تو بہت گھناؤنی اور بڑی سازش ہے اور ابھی تک آپ نے لوگوں کے گلے میں رسا کوئی نہیں ڈالا صرف وہ یہ کہہ دیا کہ یہ کلیریکل مسٹیک ہے جی بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے کیونکہ جنرلی جو چیز ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ تھی بٹ فوری طور پر ہم نے سیکٹری کو ہٹا دیا اور اس کی انکوئری کی آرڈر کر دیا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب تک تمام ڈیٹیلز میرے سامنے نہ آئیں تو میں اس طرح سے کوئی ویرزہ میں دارانہ بات نہ کروں بلکل ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح ہے عثمان بزدار صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے ہمیں ایک انٹرویو دینے اور جی بلکل انشاءاللہ ہماری تیاری ہے تو اور آپ کے ساتھ انشاءاللہ کومیٹمنٹ پوری ہوئے گی تو کب ہوگی بس جلدی ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں ہم پوری کوشش کریں گے ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں اور یا اسلام آباد آئیں یا آپ کا شریف لائیں جیسے آپ حکم کریں گے ہم انٹرویو ہوں گے ایک سوال جاتے جاتے بتا دیں جی جی کہ عمران خان صاحب نے آپ کو کہا وسیم اکرم پلس اور اب تک اگر میرٹ پہ دیکھا جائے تو اڑھائی سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا پونے تین سال ہو گئے آپ کو کئی دفعہ گرانے کی کوشش کی گئی تو آپ وسیم اکرم پلس ثابت ہو چکے ہیں دیکھیں جی وسیم اکرم پلس کی بات میں جو کچھ ہوں میرے خیال میں آپ کے سامنے ہوں میں کوئی اس طرح کا دعویٰ نہیں کرتا اپنے لئے اور میرے لیت ٹھیک ہے میں انشاءاللہ جو قائد کا وین ہے میں اس کو پر پورا ترنے کی پوری کوشش کرتا ہوں اور اپنی جو ڈیوٹی ہے میں چاہتا ہوں کہ پورے پنجاب کے اندر میں ڈیولپمنٹ کروں میں لوگوں کے ساتھ انصاف کروں جو غریب لوگ ہیں میں ان کے لئے کچھ کر کے جاؤں یہ میرا مشن ہے اور یہ میری ڈیوٹی ہے بہاول نگر کب جا رہے ہیں مجھے میسیجز آ رہے ہیں اپنے شہر تھے بہاول نگر آپ کب جا رہے ہیں وہاں کے لئے ابھی تک آپ نے کوئی پیکیج اناؤنس نہیں کیا جناب بلکل پوری تیاری ہے بہاول نگر کے لئے وہاں کے لئے بہت اچھا پیکی جائے اور آپ اگر چاہیں تو ہمارے ساتھ ہمیں خوشی ہوگی کر ہمارے ساتھ چلیں گے آپ تو بلکل جائیں گے اور اگلے ہفتے ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں انٹرویو کے لئے انشاءاللہ بہت 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 شکریہ سردار عثمان بزار صاحب تھے وزیر انجاب ہمارے ساتھ اور انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک زبرتست قسم کا انٹرویو ہوگا اب آتے ہیں اگلی سٹوری پہ جی سٹوری ہے اگین میں سنواؤں گا جاوید لطیف صاحب کو سنوائیں گے پا اثر شخصیات وہ پاکستان کی ہو یا دنیا کی ریاست کسی کی ان کے رابطے نواز شریف سے ہیں ان کے رابطے نواز شریف سے ہیں نبیل گبول صاحب یہی بات چند دن پہلے اس کا انکشاف کر چکے ہیں کہ صرف جانے کی نہیں آنے کی بات بھی ہو رہی ہے صرف جانے کی بات ہو رہی ہے کہ جانے کی جو ہے ڈیل یہ واپس آنے کی بھی ڈیل ہو رہی ہے ایک آئے گا اور ایک جائے گا ڈیل میں یہ ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آ جائے اور مریم وہ باہر چلی جائے اس کی بھی ساتھ میں ڈیل چل رہی ہے کہ اس کو باہر آنے دیا جائے تو ڈیل کرنے والے دو الگ لوگ ہیں ڈیل کرنے والے دو الگ لوگ ہیں اب شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ وفاقی وزیر داخلہ وہ بھی کیا فرما رہے ہیں سنیے دیکھیں دو قسم کی رائے ہے ایک تو رائے یہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ کی رائے ہے اور بہت سارے لوگوں کی رائے ہے کہ جان چڑھاؤ ڈنگ ٹپاؤ جانے دو لیکن رائے ہے رائے ہے اب یہ ساری چیزیں یہیں اس کی تصدیق کر دی جعوید لطیف صاحب نے اب سوال ہے چوئی صاحب آپ سے کہ پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کو گالم گلوچ کرنا استیفے مانگنا یہ سب کچھ کرنا وہ پھر نیریٹیو کدھر گیا اگر ان کے خفیہ رابطے ہیں ان کی بات مان لیتے ہیں بھئی وہ ساری بات ہو چکی ہے ان کو اپوزیشن کو تو انہوں نے حکومت گرانے کے منصوبے بنانے ہیں دن ہو رات ہو انہوں کو خواہ بھی یہی آئیں گے وہ اپنے لوگوں کو بھی یہی لارا لپا لگائیں گے نہیں نہیں کل گیا ہون گیا افلا گیا اب جو لگ جو ہے وہ پانجولائی سیونٹی سیون کو آئے اور وہ کریش ہوا سیونٹین آگست ایٹی ایٹ کو تو گیارہ سال کے لگ بہ جو ہے اتھا رہا تو وہ تو یہی کہتے رہے نا کہ کل ورنہ وہ بے اوصلہ ہو کے گھر میں لیٹ جائیں گے تو یہ اب ان کے بھئی آپ مجھے ایک بات بتائیں آپ یعنی ایک اچھے مینتی اور ذہین سافی ہیں کہ ان کے نوے فیصد آدمی جو ہیں قومی سمبلی سبائی سمبلی اور ان کے مختلف جگہوں پر میں نون کی اور پیپس بارڈی دونوں کی بات کر جن کے اوپر سنگین جرائم کے مقدمے ہیں یا انکوائری سٹیج ہے یا قبضہ مافی ہے یا نیب کے کیسز ہیں اور کروڑوں اربوں اور پہ کی لوٹ مار کے کیسز ہیں ان کا تو اب سروائیبل ہی اسی میں ہے کہ یہ جو ہے اماندار وزیراعظم جو ہٹ جے اور ہماری دوبارہ دن دن آندے پھر یہ گلیاں اوزن سنیاں بیچے چور لٹے رہے پھر اب وہی بات ہے اب آپ سے میں پوچھتا ہوں اب اتنا بڑا ریلیف ملے آج وزیراعظم عمران خان اور موجودہ حکومت کو سنائیے گا جی حیدر خان ہوتا نے آج تدفین کا آغاز کیا ہے پی ڈی ایم کی آج ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید پی ڈی ایم کو کسی دوسری طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو این پی اس پروسس سے اپنے آپ کو ویڈراؤ کر رہی ہے ویڈراؤ کر رہی ہے جی اب آج این پی اور میری طلاع کے مطابق جو سب عوامی نیشنل پارٹی نے آصف علی زرداری صاحب پاکستانی پیپلز پارٹی کو اعتماد ملیا اپنے فیصلے سے اور پیپلز پارٹی نے بھی کہا بہت اچھا کمرز کمرزمان کائرہ صاحب اب ذرا ان سے سنیے جی کہ میری ذات ہو تو میں اس کو ردی کا ٹکڑا بھی نہیں سمجھتا میری ذات تک ہو تو میں تو اس کو ردی کا قابل بھی نہیں سمجھتا کیا میں نہیں کہنا چاہتا یہ غلط حرکت کی گئی ہے اپنے طور پر بیٹھ کے فیصلے کر دیتے اور ان فیصلوں کے اوپر بیٹھ کے آپ حق بھی لگ دیتے یہ کس نے استرکار دیا ان کو اس کے بعد سنی جی راریہ پرویدہ شرف صاحب جو بٹو صاحب کی شہادت کی رات ہے اس رات کو اچانک بیشتر کوئی پانچ بندوں نے بیٹھ کے سیکریٹری جنرل صاحب کے موجودگی میں فیصلہ کیا ہے پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ شو کاز نوٹس جاری کیا جائے یہ اجلاس جو ہے صرف مولانا فضل الرحمان صاحب طلب کر سکتے ہیں اور اگر مولانا صاحب اس کو پریزائیڈ نہیں کر سکتے تو پھر اصولی طور پر اس اجلاس کو مجھے پریزائیڈ کرنا تھا میں پی ڈی ایم کا سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں میرے علم میں نے یہ بات آپ ذرا سنائیے جی بھٹو صاحب بھٹو صاحب کی شہادت کی رات نوٹس جاری کیا گیا جو بھٹو صاحب کی شہادت کی رات ہے اس رات کو اچانک جو ہے وہ یہ ایک لیٹر نکال دیتے ہیں اور اتحاد میں خاص طور پر جو ہے وہ شو کاز نوٹسز نہیں ہوتے نہ ہی کوئی ایکسپلینیشن ہوتی ہے نہ ہی کوئی کسی کا سبارڈینیٹ ہوتا ہے ہم تو اس اتحاد کے خالق ہیں ہم اس اتحاد کے خالق ہیں اور خالق جو ہیں وہ آگے جا کے نون لیگ کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں یہ آنے والے دلوں میں پتا چلے گا پیپلز پارٹی ذرا کچھ تیاری کر رہی ہے ایک بہت بڑے حملہ کرے گی اور اس کا جواب شاید مسلم ملک نواز کے پاس نہ ہو تو ایک بریک پہ جاتے ہیں بریک سے واپس آتے ہیں مزید خبریں ویلکم بیک ناظرین ذرا سنائیے گا یہ سوٹ کے پاکستان پیپلز پارٹی کیا دھمکیاں دے رہی ہے اور وہ ایک پلاننگ کر رہی ہے آنے والے دنوں میں آپ کو کافی کچھ ملے گا کمرزمان کائرہ صاحب کوئی سوال نامے آئے تو پھر بہت سارے سوال اٹھیں گے اس قریب مازی کی باتیں بہت ساری اٹھیں گی جس کے جواب نہیں ہوگے ہمارے دوستوں کے پاس مازی قریب کی بہت ساری باتیں اٹھیں گی راجہ پروید اشرف صاحب ہمارے پاس کہنے کے لیے تو بہت کچھ ہے اور ہم ابھی اپنے آپ کو بڑا اس کا پبند کیے ہوئے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ اپوزیشن کو نقصان ہو اور جو کچھ ہم نے دیکھا ہے ان چھ سات آٹھ مہینوں میں جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے تو پھر تو وہ ہم سب سب کچھ جو ہے وہ پبلک کے سامنے لے آئیں نیر بخاری صاحب درہ مزید کھل کے آئے ہیں جی ہم بھی ان کے خلاف بہت ساری باتیں کہتے ہیں لیکن ہم اجتناب کر رہے ہیں ابھی تک ہمارے پاس بہت مٹیریل ہے یہ خاموشیہ کیوں رہی ہیں بہت ساری باتیں ہیں لیکن ہم نہیں چاہتے کہ جس پی ڈی ایم کی بنیاد بیپلز پارٹی سے رکھیا ہم اس کا چنازہ بکار نے موسکر جنازہ نکل آیا جناب نبیل گبول صاحب سنائیے جی اگر جب ہی ہمیں پی ڈی ایم سے ہم خدافظ کریں گے تب ہم بہت ساری سینے میں جو راز ہے وہ ہم بتائیں گے دنیا کو بتائیں گے کہ جو ہم پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں وہ خود کیا کیا ڈیل کرتے رہے ہیں چوئیس صاحب اب ذرا یہ ساری گفتگو آپ نے سن لی جعوید لطیف صاحب نے اس کی تصدیق کر دی تو کہ جناب ہمارے ہیں انٹرنیشنل پلئیرز کے ساتھ بھی ہیں اور پتہ نہیں کس کس کے ساتھ ہیں مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بلاف ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں تو ایک سائٹ بے اگر ہم ان کی بات مان لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تو پی ڈی ایم کے پسے پردہ جو پی ڈی ایم کا کندہ استعمال کر کے یہ اپنے لیے راستے بنا رہے تھے راستہ ہموار کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو پھر تو ٹھیک ہے ہر جماعت کو حق ہے کہ اپنے مطابق وہ ڈیل کرے اور نکل جائے باران آپ کو سامنے نظر آ گیا نا ساری مفادات کی جنگ ہے سلطانی بھی ہے یاری یہاں درویشی بھی ہے یاری خدا یا یہ وہ ہے نہیں شہرہ پورا پورا یہاں نہیں ہے تیرے سادہ لوگ بندے کے در جائیں ہاں جی کیا ہو رہا ہے چھے مہینے انہوں نے پھلو پھلو کر دے رہے ہیں عمران خان کو نکال کی آئیں گے جائیں گے یہاں کر دیں گے آج ایک اور آپ نے بیان نہیں چلایا جی کہ پیپلز پارٹی نے یہ کہا ہے کہ نون والوں سے ہم نے کہا کہ اسمبلیوں سے استیفے دینا کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہے اس کا کوئی فائضہ نہیں ہمارے آپ لوگ جو ہے بددل ہو جائیں گے ہمارے لوگ چلے جائیں گے چھوڑ کے ایم این ایس جو ہے ان کے نانا فکر نہ کریں ہم صرف حکومت کو ڈرا رہے ہیں ان پر دباؤ رکھ رہے ہیں لوگ حکومت بھائی اس سے کیا ڈراو پر دباؤ پڑے گا عجیب باتیں کر رہے ہیں یعنی اس میں چائیڈ لائک کوئی اپروچ ہے جو یا اس طرح کی ویشفل ٹھنکنگ ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ اپنا ہم جمپ کرتے ہیں کنکلیونز پر ٹائم ٹھوڑا لیکن آج ایک اور بہت اچھی خبر ایک اہم ترین ڈیویلیمنٹ ہوئی ہے اور وہ ہے روس کے وزیر خارجہ کموں بیشتی سال کے بعد روس کے وزیر خارجہ پاکستان پہنچے ہیں دو دن کا یہ وزٹ ہے تو چوئی صاحب اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ شنگھائی تعاون تنظیم کے تحت اس سال کے آخر میں پاکستان میزبان ہوگا فوجی مشکوں کے لیے اور پھر روس کے صدر میر ولادی پوٹین بھی پاکستان کا وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں دو دفعہ ڈیلے ہوا ہے ایکسٹرنل پریشر کی وجہ سے جو کہ روس پہ ڈالا گیا تو اس اہم ترین وزٹ کو کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ سرد جنگ کا زمانہ نہیں نہیں بہت بڑا واقعہ ہے تاریخی اپنی پاکستان کے لیے کامیابی کا موقع ہے روس ایک خطے کی اور دنیا کی بڑی طاقت ہے اور ماضی میں ہمارے تعلقہ کشیدہ بھی رہے ہیں اس اور ہندوستان کے اس کے ساتھ معاہدے بھی تھے جس سے پاکستان کو نقصان ہوا آج روسی وزیر خارجہ کا پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھنا ایک بڑا میسج ہے اور ان کے موپر جوت ہے جو کہتے ہیں جی پاکستان سباتی طور پر پروگرام کا وقت ختم ہوا ناظرین اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی اور موسیقی ایا اللہ حافظ اور موسیقی اور موسیقی 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 ناظرین ان شخص سمیق موسیقی بدلاً من توفیر اللہبت جديدتی ناظرین ان علام ماں من ٹوفیر اللہبت جديدتی ناظرین لای سے آل آباما جو دا ای مین ٹی سوئی نیو ہے روسی ایک نائبه چلونی یا دجنیبر ٹی اٹرا کریف بچر کرنی کے بجائب الباما انستات فر این نویز سپیلزوگ او در این ریسی ناحت دیسنی ورلد زشپارن انستات فر این نسیل زودین ریس ناحت دیسنی ورلد زشپارن